موسیقی اسلام علیکم کیپیٹل فیفٹی ون نیوز کے ساتھ میں ہوں سفیر خان اور میں ہوں عفیفہ مریان سب سے پہلے ہیڈ لائنز سیول اور فوجداری قوانین میں اصلاحات لا رہے وزیراعظم عمران خان سپریم کورٹ بار اسیسیویشن کی اگزیکٹیو کامیٹی کرکان سے ملاقات اصلاحات سے بدالت اوپر مقدمات کا بوجھ کم ہو جائے گا ماضی میں مفاد پرست ناثر نے قانون کا غلط استعمال کیا کمزور طبقات کا استقصال کیا جاتا رہا افغانستان میں حکومت عوام کے فیستے اور امن کے مطابق ہونی چاہیے شاہ محمود قریشی کی برطانوی ہم منصف کے ہمراپیس کانفرنس افغانستان میں امن سے کام ضروری ہے پاکستان افغانستان سے انخلاق کے بعد اہم کردار ادا کر رہا ہے گریلیس کے معاملے پر برطانوی وزیر خارجہ سے بات ہوئی ہے کہ ہماری کمائیت کی جائے پاکستان سمیت افغانستان کے ہمسائیوں کے لیے تین کروڑ پاؤنڈ جاری کیے جارہے ہیں برطانوی وزیر خارجہ ڈومین اقراب اسے امدادی بجٹ کا مقصد سرخت پار کر کے آنے والوں کے لیے پناہ اور رہنے کی بنیادی سہولتو کا بندوبست کرنا ہے پاک بحریہ کی فضائی بیڑے میں پہلا جدید سرین لر ایم پی دو انجنوارا جیس تیارہ شامل پین ایس مہران کراچی میں تقریب منقے پاک بحریہ ہر بھی علات کو جدید تر بنانے کے لیے پور ارض ہیں امیرال بہر ایڈ میرل امجد نیازی ڈی آئی جی سیکیورٹی انڈ امرجنسی سرویسز ڈیویزن مقصود احمد میمن انٹرنیشنل پولیس ارگنائزیشن پاکستان کے صدر مقرر تقریری کا فیصلہ ایٹلی کے شہر میلان میں آئی پی او کے ایگزیگیٹیو بورٹ کے اجلاس میں کیا گیا ڈی آئی جی مقصود احمد نے انٹرنیشنل پولیس ارگنائزیشن کی پاکستان میں نمائندگی کو عزاز قرار دیا یو اے ای کا تیارہ امداری سامان لے کر قابل پہنچ گیا تالبان کی تصدیق امداری سامان میں خوراک اور عزبیات موجود ہیں حالیہ واقعات کے بعد افغانستان امدار لے جانے والی یہ پہلی اماراتی پرواز ہے عالمی دارے خوراک کی بھی افغانستان کے لئے انسانی مدد پہنچانے والی پرواز بہار حریت رہنما سید علی گلانی کی غائبانہ نماز جنازہ فیصل مسجد میں ادا کر دی گئی صدر مملکت آریف ولوی ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ازاد کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی سمیت ہزاروں افراد کی شرکت اقوام متحدہ ورڈ فوڈ پروگرام کے چھ خصوصی تیارے اور دو ہیلیکاپٹر اسلام آباد پہنچ گئے ٹرائشس منیجمنٹ ویژن نے سی اے اے کو یو این کے ہیلیکاپٹر اور تیاروں کے لئے خصوصی اینو سی جاری کیا تھا کرونا کی صورتحال کے پیش نظر اسلام آباد میں بارہ ستمبر تک نئی پابندیا آئی کل سے بارہ ستمبر تک تمام تعلیمی ادارے انٹر سیٹی ٹرانسپورٹ اور تمام انڈور جیم اور اجتماعات پر پابندی آئید سوابی میں مخالفین کی فائرنگ سے مشہور پشتو گلوکار کفائیت باچہ قطر کفائشہ نماز جمعہ پڑھنے مسجد میں داہل ہو رہے تھے کہ اچانک مخالفین نے فائرنگ کر دی اسپتار میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کےپیٹل فیفٹی ون نیوز موسیقی